ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے ڈیئر ویورز آج میں بات کروں گا الکلائن فاسفٹیز ٹیسٹ پر جسے ALP ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے ڈیئر ویورز الکلائن فاسفٹیز بیسیکلی ایک انزائم ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ الکلائن فاسفٹیز بنتا کہاں پر ہے تو موسٹلی الکلائن فاسفٹیز زیادہ تر بناتا ہے ہمارا لیور اس کے علاوہ جو بون ہیں اور بون کے اندر جو سلز ہوتے ہیں آسٹیو بلاسٹ تو وہ بھی الکلائن فاسفٹیز بناتے ہیں اس کے علاوہ الکلائن فاسفٹیز کیڈنیز بھی بناتا ہے اس کے علاوہ انٹسٹائنز میں بھی الکلائن فاسفٹیز بنتا ہے اور پلیسنٹا بھی الکلائن فاسفٹیز کو پروڈیوس کرتا ہے ڈیئر ویورز ابھی بات کریں گے کہ الکلائن فاسفٹیز جو انزائم ہے تو اس کا فنکشن کیا ہے الکلائن فاسفٹیز ہیلپ کرتا ہے پروٹین کے بریک ڈاؤن میں اور اس کے علاوہ الکلائن فاسفٹیز یوز ہوتا ہے کروموجینک ایسیز میں جس طرح الائزہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے جب یہ انزائن کی فارم میں لنگت ہوتا ہے کسی سیکنڈری انٹی بوڈی کے ساتھ موسٹی اس میں الکلائن فاسفٹیز یوز ہوتا ہے کلر پروڈکشن کے لیے دیر ویورز ابھی بات کریں گے الکلائن فاسفٹیز کی نارمل رینج پر تو ایڈلٹ میں جو اس کی نارمل رینج ہے وہ ہے 44-147 انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر یا 30-126 یونٹ پر لیٹر چیلڈرنز میں جو اس کی نارمل رینج ہے تو وہ ہے 30-300 یونٹ پر لیٹر دیر ویورز سپیسیمن کلیکشن ہم کیسے کریں گے 3-5 یا 5-7 ایمل بلڈ ہم لیتے ہیں ریڈ ٹاپ ٹیوب میں گرین ٹاپ ٹیوب میں یا جیل ٹاپ ٹیوب میں اور سینٹریفیوج کرتے ہیں سیرم کو نکالتے ہیں اور پھر سیرم کو ایڈوانس ماشینریز پر رن کیا جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے دیر ویورز ابھی بات کریں گے ان میڈیکل کنڈیشنز پر ان بیماریوں پر جس میں الکلائن فاسفا ٹیس کا لیول بلڈ میں انکریز ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو کنڈیشن ہے وہ ہے ابسٹرکٹیو جائنڈس ابسٹرکٹیو جائنڈس میں بائل ڈکٹ بند ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو بائل ہے وہ باڈی سے ایکسکریٹ نہیں ہوتا اور جتنے بھی ٹاکسک پروڈکٹس یا بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں جس طرح فر ایگزمپل بلیروبین ہو گیا تو یہ واپس بلڈ میں انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو جائنڈس ہے وہ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے آئیز اور سکن انتہائی یلو کلر کی ہو جاتی ہے اس میں اس کے علاوہ الکلائن فاسفا ٹیس بلڈ میں انکریز ہوتا ہے لیور ڈیزیز میں لیور کینسر میں ریکٹس میں ریکٹس جو ہے یہ زیادہ تر بچوں میں ایک بیماری ہے اور یہ وائٹمن ڈ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں جو بونز ہیں وہ زیادہ سافٹ ہو جاتے ہیں اور ٹیڑے بھی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ڈیر ویورز الکلائن فاسفا ٹیس بلڈ میں انکریز ہوتا ہے پیجٹس ڈیزیز کی وجہ سے پیجٹس ڈیزیز ایک کرونک ڈیزیز ہے ان کے بونز میں ایک پروسس ہوتا ہے جسے ری موڈلنگ کہا جاتا ہے جو پرانے پیسز ہوتے ہیں بون کے تو وہ ری موف ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئے فریش بونز کے پیسز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں لیکن پیجٹ ڈیزیز میں یہ کنڈیشن جو ہے یہ پھر الٹی ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے جو اثر ہے وہ بونز پر پڑتا ہے بون کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اس کنڈیشن میں اب نارمل ہو جاتی ہے انتہائی ویک ہو جاتی ہے اور بون بہت زیادہ خوشک ہو جاتے ہیں پیجٹس ڈیزیز میں تو اس میں بھی الکلائن فاسفٹیز کا لیول بلڈ میں انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ الکلائن فاسفٹیز بلڈ میں انکریز ہوتا ہے بون ٹیومرز میں ہیپیٹائٹس میں سیپسز میں اس کے علاوہ الکلائن فاسفٹیز بلڈ میں انکریز ہوتا ہے آسچیو مالیشیا میں جو کہ ایک ڈیزیز ہے بونز کی جس میں بونز بہت زیادہ سافٹ نرم ہو جاتے ہیں وائٹمن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے تو alkaline phosphatase کا لیول اس میں بلڈ میں بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ alkaline phosphatase کا لیول mononucleosis میں بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے بلڈ میں mononucleosis جو ہے یہ ایک وائرل اینفیکشن ہے اسے kissing ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے اور موسٹلی اب سٹین بار وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ الکلائن فاسفٹیز بلڈ میں ہائی ہوتا ہے میوکارڈیل انفرکشن میں بون ہیلنگ میں ہرڈ فیلیور میں کیڈنی کینسر میں یا اگر بون میں کینسر جو ہے وہ میٹسٹائز کر جائے اور گال سٹونز کی وجہ سے بھی الکلائن فاسفٹیز کا لیول بلڈ میں انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیر ویورز بات کریں گے ہم ان میڈیکل کنڈیشنز پر ان بیماریوں پر جس میں الکلائن فاسفٹیز کا لیول بلڈ میں ڈیکریز یا کم ہو جاتا ہے تو پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ہے سکروی اور سکروی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں باڈی میں وائٹمن سی کا لیول کم ہو جاتا ہے اور سکن پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے گمز پر ہوتا ہے اور موسٹی گم سے بہت زیادہ بلیڈنگ بھی اس میں ہوتی ہے بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں گمز اس میں تو اس میں الکلائن فاسفٹیس کا لیول بلڈ میں بہت زیادہ ڈیکریز ہوتا ہے اس کے علاوہ سیلیک ڈیزیز میں الکلائن فاسفٹیس کا لیول بلڈ میں ڈیکریز ہو جاتا ہے سیلیک ڈیزیز میں آٹو انٹی باڈیز جو ہیں جو اپنے جسم کا ہمارا اپنا ایمیون سسٹم ہوتا ہے تو وہ موسٹی ایک پروٹین ہے گلوٹین تو اگر وہ خوراک میں لے لی جائے تو اس کے اگنسٹ وہ انٹی باڈیز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں اور انٹسٹائنل ڈیمیج کاس کرتی ہیں اس کے علاوہ میل نیوٹریشن میں بھی جو الکلائن فاسفٹیس ہے اس کا لیول بلڈ میں کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر بلڈ کو کلیکٹ کیا جائے ایڈیٹی اے ٹیوب میں یا اگزیلیٹڈ ٹیوب میں تو اس کی وجہ سے بھی الکلائن فاسفٹیس کا لیول کم نظر آتا ہے یا جو مشین ہے وہ اس کا لیول کم دیتی ہے تو ایڈیٹی اے بلڈ میں یا اگزیلیٹڈ بلڈ میں کبھی بھی الکلائن فاسفٹیس کا ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ وائٹمن بی ٹویلپ ڈیفیشنسی زنگ ڈیفیشنسی اور مگنیشیم ڈیفیشنسی میں بھی الکلائن فاسفٹیس کا لیول بلڈ میں کم ہو جاتا ہے دیر ویورز یہاں پر کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹ سے جو آپ نے یاد رکھنے ہیں پرگننسی میں اگر الکلائن فاسفٹیس کا ٹیسٹ انکریز آ جائے تو یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہوتی کیونکہ تھرڈ ٹرائمسٹر میں جو پلیسنٹا ہوتا ہے تو وہ الکلائن فاسفٹیس کی بہت زیادہ پروڈکشن کرتا ہے تو اس وجہ سے فیزیولوجیکلی الکلائن فاسفٹیس کا لیول انکریز ہو جاتا ہے یا بعض بچوں میں جب ان میں بون کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بون ان کے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں تو ان میں بھی فیزیولوجیکلی الکلائن فاسفٹیس کا لیول بلڈ میں انکریز آتا ہے تو وہ بھی کوئی خطرے کی بات نہیں ہوتی تینکیو سو مچ ڈیئر ویورز فور واشنگ مای ویڈیو دس واز آل اباؤوٹ الکلائن فاسفٹیس ٹیسٹ امید ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ